عورت ذات کے پاس یہ صلاحیت مجود ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کا بیٹا اور اولاد کا والد بن سکتی ہے کچھ ایسے بن جاؤ زندگی کے اندر کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کریں ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں لوگوں کو دکھ تکلیف اور عذیت دے کر معافی اللہ پاک سے مانگی جاتی ہے زندگی کے بارے میں زیادہ نہ سوچو جس مالک نے زندگی دی ہے اس نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے انسانوں کو چہروں سے نہیں دلوں سے پہچھانا جاتا ہے الفاظ کوئی قیمت نہیں رکھتے لیکن تب بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں جب ان کا صحیح استعمال نہ کیا جائے جب غلط فہمیوں کو دور نہیں کیا جاتا تو وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جاہل آدمی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اللو واحد ایسا پرندہ ہے جو صرف راتوں کو ہی سفر کرتا ہے اپنی خوراک تلاش کرتا ہے یہ صرف جنگلوں میں ہی رہتا ہے لوگ اس کو اپنے گھروں میں نہیں پالتے یہی سوچ کر کہتے ہیں کہ اللو اچھا پرندہ نہیں ہے تو یہ سب ہمارے غلط سوچ ہے آپ جانتے ہیں اللو واحد ایسا پرندہ ہے کہ اس کے بارے میں حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضور پاک کے زمانے میں لوگوں کے گھروں اور میلوں میں رہتا تھا اور جب کوئی کھانا کھا رہا ہوتا تو یہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا اور وہ اس کو کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تو کھا کر اڑ جاتا تھا لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی شہدت کے بعد اس نے عبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانے پہاڑوں اور سہراؤں میں اپنا بسیرہ بنا لیا اور کہنے لگا تم بدترین قوم ہو کیونکہ تم نے اپنے نبی کے فرزند کو شہید کر دیا مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا امام صادق فرماتے ہیں کہ اللو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور رات آنے پر خدا کے رشد سے افتار کرتا ہے پھر اس وقت سے لے کر صبح تک امام حسین علیہ السلام پر نوحہ اور ماتم کرتا ہے